اسلام علیکم ناظرین پوگام ویژن بیراج عاطف ظلفکار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ناظرین آج کے پوگام میں آپ کو پانچ ایکسلوزیف خبریں دوں گا اور پانچوں کی پانچوں کی تفصیلات بھی آپ کے لیے خاصی حیران کن ہوں گی سب سے بڑی اور ایکسلوزیف خبر تو یہ ہے کہ ایک بڑی شخصیت کو ایکسٹینشن دینے کا فیصلہ ہو گیا سب لوگ راضی ہیں صرف ایک ہاں کا انتظار ہے وہ کونسی شخصیت ہے جس کو ایکسٹینشن دی جاری ہے اور وہ کونسی شخصیت ہے جس کی ہاں کا انتظار ہے یہ آج کے پروگام میں آپ کو بتائیں گے اور پھر جناب گستاہ ججوں کا بھی کچھ بندوبست کیا جا رہا ہے کیسے کیا جا رہا ہے کہاں کیا جا رہا ہے کس طرح کیا جا رہا ہے یہ آپ کی خدمت پیش کریں گے اور پھ آ گیا ہے وہ کیسے آ گیا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے اور دو اہم ترین جو رینماں ہیں سیاسی رینماں جن کے ملک سے باہر جانے پر پابندی تھی کو ملک سے باہر جانے کی اجازت مل گئی ہے اور جلدی آپ ان دونوں کے باہر جانے کی خبر سننے والے ہیں وہ کونسے دو اہم رینماں ہیں اور ان کو یہ اجازت دلوائی کس نے یہ بڑی امپورٹن خبر ہے یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور پھر مولانا فضل الرحمن نے شہواز شریف سے ملاقات کی اور ایک ان کے پر لگا دیا پ پابندی یہ کیا معاملہ ہے یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے مگر سے پہلے کہ اپنے پرگام کو آگے بڑے آپ سے گزارش آیا ہے کہ اگر بھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے ساتھی بیل ایک آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہمارے کونے آپ پرگام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹفکیشن فوجی طور پر آپ کو محصول ہو سکے پرگام کو پکتہ آغاز کرتے ہیں ناظرین آپ کو یہ جو پانچ خبریں دینیوں سے پہلے ایک کانفرنس جاری ہے جی پنڈی میں اور یہ فارمیشن کمانڈرز کی کانفرنس ہے اس میں ملک بھر کے تمام کور کمانڈرز بھی شریک ہیں پریسیبل سٹاف آفیسز بھی شریک ہیں فارمیشن کمانڈرز بھی شریک ہیں اور آرمی چیف اس کی یقین ہے ان اس کو چیئر کر رہے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں جس میں انٹرنل سکیورٹی کو ڈسکس کیا جا رہا ہے ملک کیا جو معاشی حالت ہے اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے دفاعی صورتح جال کو دیکھا جا رہا ہے بجٹ کو ڈسکس کیا جا رہا ہے اور جو پاک فوج کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے جو تنقید کروائی جا رہی ہے بقیدہ پلیننگ کے تیار اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے اور جو ثانیہ نو مئی ہے اس کے بعد کی جو حکمت عملی ہے اس حوالے سے چیزیں ڈسکس ہوں گی اور جب یہ کانفرنس ختم ہوگی تو پر اس کی پریس لیز سامنے آئے گی اور پتا چلے گا کہ کیا کیا فیصلے ہوئے ہیں میں نے ایک مختصر سا جائزہ آپ کی خدمت پیش کر دیا ہے آج بھی کانفرنس آج اس کا پہلا دن تھا اور کل بھی یہ کانفرنس جاری رہ گی آگے پڑتے ہیں جناب اپنے ان پانچ قبروں کی طرف آتے ہیں جناب مولانا فضل الرمان سربراہ پی ٹی ایم انہوں نے ملاقات کی ہے ایک جناب شہباز شریف زیراعظم پاکستان سے اور ان کو ایک حوالے سے انہوں نے بڑی سختی سے منع کیا کہ جناب میاں شہباز شریف ستوسی باز آجو وہ انہوں نے کس بات سے منع کیا انہوں نے کہا میاں شہباز شریف کو ہمارے ذراعہ کے مطابق مولانا فضل الرمان نے کہ آپ اور آپ کے جو وزراء ہیں یہ بار بار گفتو کر رہے ہیں الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے کہ اکتوبر میں الیکشن ہوں گے یہ ہوگا وہ ہوگا تو بڑا ہے مربانی اس پر بات کرنا ذرا پر فی الحال بند کر دیں ابھی صورتحال نہیں ہے کہ اس پر بات کیجئے انہوں نے شہباز شریف صاحب سے کہا کہ یہ الیکشن والا معاملہ جا ہے پہلے اس کو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر لے کر آئے ہیں وہاں پر ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں اس کے بعد کوئی فیصلہ کریں گے تو پھر آگے چلیں گے لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ اکتوبر میں الیکشن کرواتے ہیں تو اکتوبر میں الیکشن کروانے کی صورت میں آپ کو اگر کوئی ایسی آپ انسیٹیو پہلے نہیں دیتے یعنی یہ بجٹ میں اگر تو آپ کو بہت بڑا انسینٹیو دینے جا رہے ہیں تو پھر آپ اکتوبر میں الیکشن کروالیں اور اگر آپ بڑا انسینٹیو نہیں دے سکتے تو پھر ہو سکتا ہے کہ الیکشنز کو ہمیں کچھ آگے لے کے جانا پڑے تو اس ل آپ فیلحال اس پر بات نہ کریں اب دیکھتے ہیں شباز شریف صاحب اس پر مشورے پر عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں لیکن انہوں نے شباز شریف صاحب کو یہ بھی کہا ہے کہ وہ خود تو خیر اس پر عمل کریں نہیں کریں لیکن اپنے وزراء کو بھی کہیں کہ فیلحال اس موضوع پر بات نہ کریں اب جو ہمارے اپنے ذراعے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ وقت پر ہی ہوں گے اور آپ جو مولانا فضل الرمان کی بات ہے اس کے ہو سکتا ہے جو آپ نے شباز شریف سب کیا ہے کہ جناب ہم بجٹ میں یہ یہ انسینٹیف دینے جا رہے ہے مولانا صاحب تو سی فکر نہ کرو بھرہ دیکھتے ہیں اس پہ کیا آگے ان کا فیصلہ ہوتا ہے اس سے آگے بڑھتے ہیں جناب اگلی خبر یہ ہے کہ جو آپ نے دیکھا نا وہ جو چودری پرویز علی صاحب کو جب پیش کیا گیا عدالتوں میں تو ایک جاج صاحب نے ان کو دو مقدموں میں مطلب ایمین کلینچر دے دی نہ ان کو جوڈیشنل ریماند دیا نہ ان کا فیزیکل ریماند دیا اور نہ ہی ان کو زمانت دی بلکہ کیس سے ہی ڈسچارج کر دیا تو اس چیز پہ آبیسلی برا منایا گیا کہ یہ کیا ہے وہ گچنے کی چودری پرویز دیکھتیسے مقدمے میں گرفتار کر دیا گیا اور پھر اسی عدالت میں پیش کیا گیا اور اس عدالت میں پھر ایک عجیب منظر تھا کہ جو سرکاری وقلات ہے وہ جاج صاحب کو کہہ رہے تھے کہ جاج صاحب آپ اس کیس کو مت سنیں اس لئے کہ آپ کا فیس بک کا پیج گواہ ہے کہ آپ ایک پارٹی اور اس کے چیئرمین کے ایجنڈے کو آگے بڑھا رہے ہیں اور اس لئے آپ ان ڈیو فیورز دے رہے ہیں آپ کیس کے میرٹس کو بھی نہیں دیکھ رہے ہیں آپ تفتیش بھی نہیں کرنے دے رہے ہیں تو اس دن تو خیر ان جاج صاحب کے لیو اور کوئی جاج صاحب دستیاب نہیں تھے اتوار کا دن تھا تو معاملہ آگے چلا گیا تو وہ جو ایک بڑا مشہور ایک شعر ہے نا چھوٹا سا کہ ہے فیصلہ خود باعث توہین عدالت کچھ کہہ کے میں توہین عدالت نہیں کرتا تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس پر جو ہوتے اپنے عزت خود کروانی پڑتی ہے بہت سارے معاملات میں اب ہم نے دیکھا ہے کہ عدالتوں کے اندر ججز کے اوپر تنقید ہوتی ہے اس لئے کہ وہ جو ایک اخلاقی جو ایک قوت ہوتی ہے اس کو وہ کھو چکے ہیں کیوں کھو چکے ہیں یہ ایک الگ بیس ہے لیکن بھارا ہل وہ کھو چکے ہیں تو اس طرح کی جو صورتحال بن رہی ہے اس پر اب یہ فیصلہ کیا گیا کہ جناب اس پر کام کیا جائے اور اس پر کام شروع ہو گیا ہے شروع کس طرح ہو گیا ہے حکومتیں یہ کیا کرتی ہیں کہ جب ان کو عدلیہ سے کوئی رابطہ کرنا ہوتا ہے کسی چیف جس سے بات کرنی ہوتی ہے کسی بھی جج سے اچھا ہے وہ عالی عدالتوں کے ججز ہوں یا ماتحت تدلیہ کے ججز ہوں ان سے جب حکومت نے کوئی بات کرنی ہوتی ہے سرکاری سطح پر تو اس کے لیے جو سرکاری لافصران ہیں ان کا استعمال کیا جاتا ہے یعنی کہ اٹورنی جنرل ایڈوکیٹ جنرل ڈیپٹری اٹورنی جنرل ایڈیشنل ایڈیشنل اٹورنی جنرل ڈیسٹرک اٹورنیز ان سب لوگوں کے استعمال کیا جاتا ہے تو پتہ یہ چلا ہے جنہ آپ کے اب ایک کام کیا جا رہا ہے کام یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ نو مہی کے حوالے سے بالخصوص ہو دیگر جو کیسے سے بالحبوم جو بھی عدالتوں میں جا رہے ہیں اور عدالتوں سے جس طرح کی چیزیں سامنے آ رہے ہیں کہ عدالتیں پیپر دیکھے بغیر ہی جو درہ درہ ریلیف دے رہی ہیں اور اس پہ بہت زیادہ اعتراضات آ رہے ہیں اور بہت غصہ بھی آ رہا رہا بلکہ اعتراضات تو کیا آ رہے ہیں اب جج صاحب کوئی فیصلہ ہے چاہے وہ ماتحت عدلیہ کے ٹائل کوٹس کے ججز ہیں میجسٹریٹ لیول کے ججز ہیں ان تمام سے ملیں گے اور وہ جو تمام ثبوت اور شاتیں اس مقدمے سے متلکہ ہیں وہ ویڈیوز کی صورت میں ہوں آڈیوز کی صورت میں ہوں دستویزات کی صورت میں ہوں جیو فینسنگ کی صورت میں ہوں آ یا کسی قسم کے ڈیٹھے کی صورت میں ہوں وہ تمام کے تمام ان جج سہبان کی خدمت میں پیش کی جائیں گی اور ان کے ساتھ جو ہیں جو ان تمام معاملات کا مدعی فریق ہے ان کے لوگ بھی شامل ہوں گے تو ان کو ججز کی خدمت میں گزارش کی گیا کہ جناب یہ صورتحال ہے تو مہربانی کریں آپ اس طرح نہ کریں کہ آپ کیس کے میرس کو آپ دیکھیں ہی نہ اور اس کے باوجود آپ لوگوں کو دیکھے بغیر ہی ریلیف دینا شروع کر دیں تو آپ کم از کم تفتیش تو کرنے دیں لوگوں کو آپ جب وہ تفتیش مکمل ہو جائے گی آپ کے سامنے مواد آئے گا تو پھر آپ اس کا فیصلہ کر رہے لیکن ابتدائی دور میں ہم آپ کو یہ مواد مواد دکھا رہے ہیں کہ آپ کے پاس جو کیس آ رہے ہیں ان میں یہ یہ مواد ان لوگوں کے اخلاف موجود ہے تو پھر آپ مربانی کریں ذرا ہاتھ ہولا رکھیں اب جن ججز کو تو مطلب سمجھ آ جائے گی بات کہ ہاں یہ معاملہ ملکی سلامتی کا ہے یہ واقعی بڑی جنرم لوگ ملزمان ہیں اور وہ جو ہیں وہ دیکھ کہ اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم کوٹ میں اس چیز کو دیکھیں گے اور اس چیز کو وہ دیکھ کے میریٹ پر جو مرضی فیصلہ کریں لیکن اگر کوئی وہ جو وائرس ہے ایک جس کو ہم کہتے ہیں زومبی وائرس اگر وہ عمران خان صاحب والا یا پاکستان طریقے سالو اس کا شکار ہیں تو پھر تو لازم بات ان کو بات سمجھ نہیں آئے گی تو پھر جن کو بات سمجھ نہیں آئے گی تو پھر وہ سمجھا لیں گے جنہوں نے سمجھانی ہے ہم تو مارے سے آدمی ہم نے کیا بات کرنی ہے نہ ہم توہینے دالت کر سکتے ہیں نہ ہم کسی کی بارے میں کسی کو انڈر اسٹی میٹ یا اور اسٹی میٹ کر سکتے ہیں لیکن بات آپ کو بتا دی کہ کام اس پر ہو رہا ہے اور کام اس وقت جاری ہے اور جو ایک جو جج صاحب تھے ان کو کچھ مطابق بھی دیا گیا اور سمجھا بھی دیا گیا اور جو دوسرے مختلف لیولز کے جج ہیں ان کے اوپر کام جو ہے وہ جاری ہے کہ اس چیزوں کو قانون اور آئین کے دائرے کے مطابق دیکھیں اگر جج خود ہی قانون اور آئین کے دائرے کو نہیں دیکھیں گے تو پھر وہی بات ہے نا پھر توہینے دالت تو ہوگی کسی نے کیا آئی عزت کرنی ہے اب اس طرح کے تو آرڈر سے کام نہیں چلتا ہے جیسے آج ایک جج صاحب نے آرڈر کر دیا کہ جناب یہ ہمارے جدہ ریمارکس ہوتے ہیں یہ نہیں چلیں گے صرف ہمارا جو ہے وہ میڈیا چلے گا تو پھر جنت اسی رمارکس ٹھیک دیا کرو نا good to see you اور جناب اس قسم کی باتیں اگر کریں گے تو پھر آہ رمارکس آئیں گے دالتوں میں تو یہ اس طرح کی پابندی ہے لگا کر آہ جو عدالت نے عزت نہیں کمایا کرتی ہیں عدالتیں عزت کماتی ہیں اپنے فیصلوں کے ساتھ وہ فیصلے عزت کا باعث ہوتے ہیں جو قانون اور آئین کے مطابق ہوں خیر ہم نے ہم کون گا وہ پھر اس کا خود ذمہ دار ہوگا خیر آہ اگلی حبر کی طرف چلتے ہیں جناب میں نے آپ سرچ کی تھی پوگام میں کہ یہ ملک ریاض کی قربانی کا بندوست ہو گیا اب یہ ملک ریاض کی قربانی کا کیسے بندوست ہو گیا ملک ریاض کا تو آپ کو پتہ رہے ہیں نام بھی کو نہیں لیتا پراپٹی ٹائکون اور ایک بڑی بزنس کی شخصی ہے تو اس طرح اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں لیکن ہمارے ہمارے پر تو کوئی ایسا پار نہیں ہے ملک ریاض کا تو یہ ایک صورت حال ہے کہ جناب جو آہ ایک آہ ایک آہ ایک آہ ایک آہ ایک آہ ٹرسٹ والا کیس ہے جس کو ون سکسٹی آہ ون نائنٹی ملین پاؤنڈ والا جو کیس ہے کرپشن کا اس کیس میں عمران خان صاحب ملزم ہے بوشہ بھی ملزم ہے اور آہ اور آہ چونکہ پیسہ تو ملک ریاض نے باہر بجھا تھا نا ملی ٹرینرنگ تو ملک ریاض کی ثابت ہوئی تھی تو ملک ریاض مولا پیسہ جو ہے اس کو آہ برطانوی نیشنل کریم ایجنسی نے جو غیر قانونی ٹرانسفر قرار دے کر انہوں نے وہ پیسیز کی اور حکومت پاکستان کے والے کر دی اور پھر یہاں پر آہ اس کو ملک ریاض کے اس میں اکانون بھی ٹرانسفر کر دیا گیا بظاہر ایسا رکھتا ہے کہ پھر اس کے بدلے میں ملک ریاض صاحب سے القادر ٹرسٹ کے نام پہ امران خان صاحب رون کیا لیا نے مطلب بڑی لمبی چوڑی زمین وصول کی اور اور بھی بڑی خبریں ہیں کہ سیزاد اکبر نے کتنا وصول کیا فلانے نے کتنا وصول کیا وہ بھی ایک لگ کانیا لیکن برحال یہ ایک بڑا اوپن ان شٹ کیس ہے اس کیس میں جو ہے ایک کوشش تھی ملک ریاض کی اور مزیقین امران خان صاحب کوئی بڑا آثرا ہوگا کہ ملک ریاض بڑا سیانہ بندہ اس کے آتھ کو بڑے لمبے اگر ملک ریاض بچے گا یعنی کہ یہ کیس ایسا ہے کہ اس ملک ریاض اگر بچ جاتا ہے تو پھر باقی سارے تو خود تو خود بچ جائیں گے نا کہ جو ایک مین موتا ہی نہیں دے گا تو پھر کیا کس بات کی کون سی سزا کسی اور کو مل سکی سارا کام پر دھندوں میں چلا جاتا ہے نا شاک شوبے میں چلا جاتا ہے تو ان کی جو سب سے ادھا ان کی ملک ریاض صاحب کی جو دوستی جو تعلق تھا وہ آصف علی زدائی صاحب سے تھا اور آصف علی زدائی صاحب بہرحال ملک کی بڑی طاقتور شخصی طرح جو موجودہ حکومان اتحاد ہے اس کے وہ بڑے اہم جو لوگ ہیں ان میں شامل ہیں پہلے دو تین جو لوگ ہیں تو ان کی مرضی کے بغیار تو پھر ملک ریاض صاحب کو رگڑا نہیں لگ سکتا تو یہ ذرائع کا کہنا ہے کہ مبینہ طور پر آصف علی زدائی صاحب کوشش کر رہے تھے کہ ملک ریاض صاحب کی ہاتھ تک جنہیں کم اس کم ہاتھ ہولا رکھا جائے ملک ریاض صاحب پرانہ تعلق پونے بانا چاہتے ہوں گے لیکن بہرحال اب یہ آصف علی زدائی صاحب بھی سے بھی چیزوں کو ڈسکس کیا گیا ہوگا تو اس نتیجہ پہنچ دیں کہ اگر ملک ریاض صاحب اس معاملے سے نکلتے ہیں تو عمران حان بچ جائے گا تو عمران حان کا بچنا جو ہے اس کی اس کے اندر آصف علی زدائی کو وہ قبول نہیں ہے تو بالاخر پھر آصف علی زدائی صاحب نے کہا جی ٹھیک ہے پھر لگ دا رگڑا تے لگ جائے تو آصف علی زدائی صاحب جو ہے ملک ریاض کی اب قربانی دینے کے لئے تیار ہو گئے ہیں تو ملک ریاض صاحب جو ہیں شاید اس ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ ان کے اوپر کوئی ہاتھ پڑے گا اور ان کو شاید کسی اس طرح کے بڑے کیس میں شاید ان کو سزا بھی ہو جائے کیونکہ اب ملک الکیادر ٹرسٹ کی زمین کو کئی سوک نال زمین کو مفت میں کوئی بطور مہربانی یا کوئی بطور کسی جیسے کہتے ہیں عطیہ کے طور پر تو نہیں دی عمران خان صاحب کو تو یہ اب ایک معاملہ تو ملک ریاض صاحب جو قربانی کا تو یہ ملک ریاض صاحب قربانی جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے پھر جناب ایک خبر ہے بڑی امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ جناب دو بڑے اہم رہنماء ملک سے باہر جا رہے ہیں اور وہ دونوں رہنمائے ایسے ہیں جن کے نام جو ہے وہ ان لوگوں کی فرق سے شامل تھے جو ملک سے باہر جا سکتے اب اس میں آپ کے علمے ہوگا کہ وہ ہم نے بھی آپ کو پچھلے دن خبر ہے دی تھی کہ دو تین مختلف قسم کے لسٹیں بڑی ہوں لیکن ان کسی بھی لسٹ میں بندے کا نام ہو تو بندہ ملک سوائے نہیں جا سکتا اب اس کو ہم ایسیل تو ہوتی ہے ایک ایسیل کے علاوہ بھی دو تین لسٹیں ہوتی ہیں تو یہ جو دو لوگ تھے ان کا نام ایسیل میں شامل آپ سمجھ لیں یا بین والی لسٹ میں شامل تھا ان میں سے ایک شخصیت ہے جناب علی زیدی جو سابق فاقی وزیر ماہی گیری جو تھے عمران خان صاحب کے جو حالی میں جنہیں پاکستان طریق انصاف کو قداف اس کا ہے ایک دن پہلے ویسے وہ کہا تھے مجھے ماتھے پہ گولی مار دے اگرے دنوں کہا جی میں ہے تو جان دے نہیں تکیلی طریق انصاف تو دوسرے جو شخصیت ہے وہ پھر وہ جو عمران خان صاحب کے بعد جو سب سے زیادہ شتومت سے ان کا کیس پیش کیا کر تھے جناب فواد چوہری صاحب فواد چوہری صاحب کو بس ایک دن آئی کوٹ کے اندر ان کی دور لگی ہے تو اس کے بعد انہوں کا سانس پھول گیا اور ابھی تک انہوں کا سانس کھڑا نہیں ہو رہا اس کے بعد انہوں نے اعلان کر دی جی میرا کوئی تعلق بھی پی ٹی آئی سے میں سیاست نہیں کرنا چاہتا اچھا یہ دونوں عزرات جو ہیں ان کو بیرون ملک یہ ابھی جانا چاہ رہے تھے لیکن اب یہ جا نہیں تھے سکتے تو پھر بڑا مسئلہ ہو گیا اس مسئلے میں پھر ایک شخصیت جو ہے وہ اس کی تعلقات بڑے کام ہے اور وہ شخصیت ہے جناب فواد چوہری صاحب کی اہلیہ حبہ فواد چوہری ان کا کیسے اب ہوتا ہے نا یارم معاشرے میں رہتے ہیں ہو سکتا ہے ان کے کوئی ایسے تعلقات ہوں ان کی کوئی عزیز رشتداریاں ہوں کوئی تعلقات ہوں تو بہرحال وہ یہ پتہ چلا ہے کہ حبہ فواد جو ہیں وہ اس اجازت کا ذریعہ بنی ہیں اور انہوں نے اپنے شہر کی جو ہے وہ جان چھڑانے میں اہم کردار ادا کیا ہے اور وہ بالاخر اجازت لے کر دینے میں کامیاب ہو گئے کہ ٹھیک ہے جیسے ملک تو باہر چلے جو آلی زیادی صاحب شاید یہاں سے زیارات کے لیے ایران جائیں گے پھر پتہ نہیں واپس آتے یہ نہیں آتے یا کہیں ہو کسی اور ملچ چلے جائیں اور ممکن ہے واپس آ بھی جائیں اگر ان کے لیے ہاں پہ کوئی فضائے تنی گرم نہیں ہو تو واپس بھی آ سکتے لیکن جو فواد چوئی صاحب نے ان کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ وہ پھر اب ملک سے باہر جو ہیں وہ اہلو اہیال اپنی اہلی اور بیٹیوں کے ساتھ وہ پاکستان سے باہر جائیں گے تو ان دونوں رنماؤں کے کسی بھی وقت ملک سے باہر جانے کی خبر بس آپ آپ کو ملنے ہی والی ہے اگلی خبر کی در پر تھی ہیں اور وہ بڑی خبر بڑی اہم ہے کیونکہ بہت بڑی خبر ہے ہم اس طرح کے ایک بہت بڑی ایکسٹینشن کا فیصلہ ہو گیا ہے اور ایکسٹینشن کا فیصلہ ایسے ہوگا ہے کہ ملک کی ایک اعلیٰ ترین شخصیت جو ہے ان کی جو مدت ملازمت ہے وہ ستمبر میں آلموسٹ ختم ہو رہی ہے آہ وہ شخصیت جو ہے وہ میں ادلیہ وغیرہ کی شخصیت نہیں ہے اس لیے میں آپ کو ذرا کلیر کر دوں پہلے تو وہ آپ ملک کے اندر بڑی ایک پاورفل شخصیت ہے آہ ان کا مدت ملازمت ختم ہو رہی ہے لیکن یہ پتا چلا ہے کہ جناب جو ہمارے ملک کے اس وقت حکمرانوں کی اکسٹینشن دی جو ہے اور وہ اپنے موجودہ جو ان کی جو ان کی پوسٹنگ ہے اس کے اوپر وہ کام کرتے رہے اس حوالے سے جو ان کے پلس پوائنٹ بتای جا رہے ہیں وہ یہ پتا چلا ہے کہ یہ جو ایک حالی میں ایک دہشت گردی کا بہت بڑا ایک ملزم تھا شمبے اس کی گرفتاری میں ان کا بڑا امپورٹنٹ رول تھا وہ ان کے کریڈٹ پر ہے اور پھر یہ جو نو مہی والا واقعہ ہو تھا اس حالت ملک سے بہر تھے آرمی چیف تو اس سارے معاملے کو ہینڈل کرنے میں ان کا بہت زیادہ اہم کردار تھا اور اس کے علاوہ بھی انٹرنل سکیوٹی کے اندر ان کی بڑی گرپ ہے اور اس چیز کو کہا جا رہا ہے کہ جی ان کی ابھی ضرورت ہے تو ان کو کم از کم ایک سال کی ان کی مدت ملازمت میں ان کو توسیح دے دی جائے اور جو موجودہ ان کی پوسٹنگ ہے جو موجودہ ان کی ذمہ داری ہیں وہی ان کو جاری رکھنے کا گازہ ہے ویسے عام طور پر جو پوسٹنگ ہوتے تین سال کے لیے ہوتی تو ان کے دو سال ہی ہوئے تھے تو اگر وہ ایک سال ان کو اکسٹینشن مل جاتی ہے تو وہ وہاں پر آ سکتے ہیں بنائی طور پر تو یہ جو اختیار ہے وہ وزیراعظم کا اطار وہ صاحب جس جو باقی جو کچھ لوگ ہیں اب جو اس ادارے کے سربراہ ہیں ان کو بھی ان کی بھی دلچسپی ہے کہ ٹھیک ہے ان کی ہو جائیں یہ ایکسٹینشن تو اب جناب ایک شخصیت کی ہاں باقی ہے اور جو ہی ان شخصیت کی ہاں آ جائے گی تو پھر یہ ایک فارمیلیٹی پوری کر دی جائے گی آرڈرز ہو جائیں گے تو یہ جناب وہ جو شخصیت جو ہے وہ لندن میں ہے جناب نواز شیف صاحب نواز شیف صاحب عمومن ایکسٹینشنز کے قائل نہیں ہے وہ دیا نہیں کرتے ایکسٹینشن جب وہ پرائیملیٹس تو خود ہوتے ہیں لیکن یہ ایک تھوڑا سا ڈیفرنٹ کیس ہے اور مطلب ممکن ہے کہ وہ اس پہ ہاں بھی بات رکھی ہوئی ہے جو ہی ادھر سے ہاں ہوئی تو آپ کو پھر یہ خبر بھی مل جائے گی ہو سکتا ہم ہی سب سے پہلے کوشش کریں گے کہ آپ کو دے دے کہ ان کی ایکسٹینشن ہو گیا ہے تو بڑے میاں صاحب نے ہاں کر دی درجوئے انہوں نے ہاں کر دی تو وہ پھر ایکسٹینشن ہو جائے گی اور پر ہم آپ کو انشاءاللہ آگاہ بھی کر لیں گے تو یہ جناب اہم درین پانچ خبر تھی بلکہ چھے تھی یہ ہم نے آپ کی شیط میں پیش کی اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو ایکسکلوزیو خبر دیجئے اور ان کے بارے میں وہ معلومات دیجئے جو عموماً نہیں ملتی ہیں آپ کو مارکٹ سے اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ